آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی سنکے سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی مراسلے کے اوپر وہ خط جو سائفر جو امریکی ڈانر لو اور جو ہمارا اسد مجید موشنگنڈ میں ایمبیسٹر تھا اس کے بیت میں جو گفتگو ہوئی آج سپریم کورٹ مجھے تکلیف ہوئی انہوں نے کہا جی کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی بڑے عدد سے اور میں اپنی عدلیہ کو ہمیشہ بڑے عدد سے مخاطب ہوتا ہوں کیونکہ ایک ملک کی ایک مستقبل ایک ازاد ایک مضبوط عدلیہ ایک ایسے جج جو کریٹبل ہوں اس پہ ہوتی ہے تو میری تو تحریک کا نامی انصاف ہے ہماری تو کوششی اس ملک پہ انصاف لانے کی وہ ایک ایک اچھی عدلیہ کے بغیرے انصاف نہیں ملک پہ آتا تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہا گیا کہ جی انویسٹگیشن نہیں ہوئی میرا سوال آج یہ ہے کہ میں نے پہلے کیبنٹ کے سامنے وہ مراصلہ رکھا کیبنٹ کے منٹس موجود ہیں اس میں ایک امریکی انڈر سیکٹری پاکستان کے ایمبیسٹر کو دھنکی دیتا ہے کہ امران خان کو وزالت عزمہ سے اگر نہیں ہٹا ہوگے تو پاکستان کے لئے مشکلیں آ جائیں گی اور اگر اس کو ہٹا دوگے تو ہم معاف کر دیں گے میں آج اپنی عدلیہ اور ساری کو ہم سے پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑی بائیس کروڑ لوگوں کے لئے اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک امریکی ایک امریکی انڈر سیکٹری دھمکی دے رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کے منتخب وزیراعظم کو ایمبیسٹر کے ذریعے کہ جی اس کو اگر نہیں ہٹا ہوگے تم مشکلات ہوں گی پاکستان کے لئے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ امران خان کو دھمکی نہیں یہ امران خان کی توہین نہیں ہے یہ ہماری سب کی بائیس کروڑ قوم کی توہین ہے اور میں اس مراسلے کو لے کے میں نے کیبرٹ بے رکھا میں نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سامنے رکھا پارلمنٹ کے سامنے رکھا ہم نے سپیکر نے وہ مراسلہ سائفر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بجھوارا پریزنٹ اف پاکستان نے وہ مراسلہ چیف جسٹس کو بجھوارا کے انکواری ہو تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا ہم نے جو کمیشن بنائی انویسٹگیٹ کرنے کے لیے ہماری گممنٹ چلی گئی بند ہوگی وہ کمیشن تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا میری قوم کی توہین ایک آدمی کسی اور حکومت سے حکم کرتا ہے کہ اپنے پرامنسٹر کو اٹھا دو یہ میری نہیں یہ ساری قوم کی توہین ہے اور میری میری میرے محترم سپریم کورٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے پریزنٹ نے آپ کے پاس وہ مراسلہ بھیجا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ تو کیا آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ ہیں جن کے اوپر ہم ڈھونڈتے ہیں انصاف کے لیے آپ سوو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں آپ نے بارہ بجے رات کو عدالتیں کھول لی لیکن اترہ بڑا کام کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دے کے ہٹا دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور خاص طور پر جو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو میں چاہتا تھا میرے آنریبل چیف جسٹس جو میں چاہتا تھا یہ تو پتا چلواتے کہ ڈانرل لو نے کس کو پیغام دیا امبیسٹر تو میرے نیچے تھا فورن آفیس میرے نیچے ہے میرے امبیسٹر کو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ پرائیم مینسٹر کو ہٹاؤں کس کو پیغام دے رہا تھا انویسٹیگیٹ کریں انکواری بٹھائیں کس کو وہ پیغام دے رہا تھا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر انکواری نہیں بٹھائیں گے تو کوئی پاکستان کا پرائیم مینسٹر کبھی آگے سے جب بھی امریکن دھمکی دیں گے وہ ان کے سابنے گھٹنوں پر پڑ جائے گا سٹینڈ نہیں لے گا اپنے ملک کے لیے وہ کہیں گے جی روس نہیں جانا تو وہ کہے گا جی جس طرح یہ چیری بلوسم شباز شریف یہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہے جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں شائطی مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے بس 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 پھئی اگر آپ کو اس طرح کئی پرائیم مینسٹر شاہیے بس 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 دیراغازی خان وہ تفل کیا کہے رہے گا جو گھٹلوں کے پل چلے پہلے گھٹلوں پہ ہیں کہ ہم تو بیکاری ہیں کیا دیراغازی خان ہم بیکاری ہیں ہم کس کی امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر جس نے دو سوپر پاورز کو تھوڑے سے مسلمان تھے تب دو سوپر پاورز کو جب وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی دو سوپر پاورز کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بیکاری ہوں بھی بانگنے آیا ہوں یہ نہیں کہا انہوں نے جو شباہ شریف کہتا ہے کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے ہم تو اس لیڈر کے امت ہی ہیں ہمارا تو اللہ سے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ فرس و اللہ کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے تو میرے ڈی جی خان آپ کے بڑے یہاں سے ڈی جی خان کے بڑے لوگوں کو میں ملا ہوں بیرونہ ملک میند کش لوگ ہیں کام کرتے ہیں وہاں سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان میند کش بیرونہ ملک پاکستانیوں کے پیسے پر چلتا ہے اور وہ یہاں پیسہ بھیجتے ہیں اور یہاں کے کرپٹ یہ جو دو خاندان بتیس سال سے حکمرانی کی ہے انہوں نے ملک کا خون چوسا چوری کر کے ملک کا پیسہ ملک سے باہر بجوایا ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ میند کش پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں یہاں دی جی خان کے اور خاص طور پر بڑے میند کش یہاں کے لوگ بیرونہ ملک بڑے بڑے میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے بچارے لوگ ہیں اور ان کے پر ملک چلتا ہے